بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس سیون کے طالبیں السلام علیکم سبجیکٹ ہے آپ کا اسلامیات چپٹر نمبر ٹو حفظ قرآن یہ سورہ الک اس کا تعرف ہے یہ مکی سورت ہے اور اس کی انیس آیاتیں ہیں اور ایک لکھوں ہے اس کے آخری آیات میں سعیدہ ہے جو واجب ہے یعنی کہ آخری آیات کی جب قیرت کرے تو اس کے بعد دردہ رکھ کر سیٹا کرنا لازم ہے یہ اب ہم اس کا بتاتے ہیں اس کا اشان نوضور یہ کب نازم ہوئی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غارِ حیرہ میں حضر معمول عبادت میں مصوف تھے اور اتنے میں حضر جبرائل علیہ السلام آئے اور آپ سے کہا اقرا آپ نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں آپ انہوں نے دوبارہ کھا یہ صرف بسم رب کا لازم آپ نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں اسی طرح تین دفعہ ہوا اور پھر اس کے بعد حضر جبرائل علیہ السلام آپ کو دبا دیا آپ کے سینے کو دبا دیا اور دبانے کے بعد کہا کہ آپ پڑھیں آپ تو آپ نے پھر پڑھنا شروع کیا ہے اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئی شروع کی پانچ آیات گارہ ہرہ میں نازل ہوئی اس کے بعد آخری آخر کی آیاتوں میں کہ درمیان وہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور تقریباً دھائی سال کے عرصے تک کوئی وہی آپ پر نازل نہ ہوئی جس کی وجہ سے آپ بہت بہت زیادہ غمزدہ اور اداس رہنے لگے پھر تقریباً دھائی سال کے بعد اس سلسلہ دوبارہ شروع ہوا اور اس کی باقری آیات نازل ہوئی سورة العلک سورة العلک مکیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرح بسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرح ربک الانسان الذي علم بالقالم علم الانسان ما لم يعلم كلا ان الانسان لیدغو ارآه استغنا بنا مانگتیوں میں اللہ کی شیطان مردوس سے اور شروع کرتیوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا بھرمان اور نہایت رہن والا ہے پڑھو اس اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا جس نے انسان کو خون کی خودتی سے بنایا پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا انسان کو وہ باتیں سکھائیں جو وہ نہیں جانتا تھا بے شک انسان سرکش ہوتا ہے اس لیے کہ اپنے آپ کو بے نیاز سیال کرنے لگتا ہے عبدن اذا سواللہ انہا الہا ربکا رجعا عرآیت اللذی انہا عبدن اذا سواللہ بے شک تیرے رب ہی کی طرف باٹنا ہے بھلا تم نے اس کو دیکھا جو منع کرتا ہے ایک بندے کو جبکہ اور نماز میں مصروف ہوتا ہے بھلا دیکھو تو اگر یہ رائے راست پر ہو یا پریزگاری کو کن لیتا ہو اور دیکھو تو اگر اس نے چھتایا اور مو موڑا کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے کل لا لئن لم ينتہی لنسفعن بالناصویت ناصویت کاذبت خوادیہ فلیدعو نادیہ سندعو الزبانیہ کل لا لاتدعو وصدو وقفرب ہرگز نہیں اگر دوبارہ اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر روسیت لیں گے یعنی اس جھوٹے اس خطاکار کی پیشانی کے بال تو وہ اپنے ہم نشینوں کو بلا لیں اور ہم بھی اپنے دوزا کے محقین کو بلا لیں گے دیکھو اس کا کہاں نہ ماننا اور سیدہ کرنا اور تو بھی اللہ حاصل کرتے نہیں صدق اللہ العظیم اسی طرح کلن ڈا فا ہوا اور اس کے بعد جبرائیل نے آپ کو پہوز دور سے دبا دیا آپ کے سینے سے لگایا اور دور سے دبا دیا اور کہا پھر آپ نے جبرائیل نے اس کے بعد معالم یالم تک پڑھا اور پھر آپ نے بھی اس کے ساتھ معالم یالم تک پڑھا اس کی شروع کی آیتیں جو ہیں وہ غالحیرہ میں نازر ہوئیں جس میں انسان کی خودت کے بارے میں بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ انسان کو تمام کائنات کو اللہ نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی بھٹکے سے بنایا یہ اس کی حیثیت ہے بھٹکی کا مطلب ہے جمع وہ خون ہے جمع وہ خون سے پیدا کیا اور تمام کائنات اللہ کے لیے اور اسی نے اللہ تعالیٰ نے انسان کو لکھنا پڑھنا سکھایا اور وہ کچھ بتایا وہ کچھ سمجھایا حقیقت تھا لیکن انسان انسان بھڑکا واہ ہے اور وہ بہت جل اپنے آپ بے نیاز ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو بے فکر خیال کرنے لگتا ہے اس کی باقی جو دوسری آیتیں ہیں اس کے بعد اس میں ابو جہل کا ذکر کیا گیا ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ابو جہل کون ہے بچہ ابو جہل انسان کا سکترین دشمن تھا اور اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا وہ ہر وقت مسلمان کو اور اسلام کو نقصان پہنچانے کیا اور ابو جہل پتا آپ کو کون تھا یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لاحب کا بیٹا تھا جو وہ خود بھی خفار میں شامل تھے اور ابو ان کا بیٹا بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھائی کی ذریعے نماز پڑھنے کا حکم دیا تو آپ نے جب نماز پڑھنا چھوکی تو ایک دن ابو جہل نے آپ کو نماز پڑھتے میں دیکھ لیا اور انہیں روکا اور دھنکی دی اور دھنکی دی اور ان کو خوف زدہ کیا کہ اگر آئندہ آپ نماز پڑھیں گے اور صدق کریں گے تو وہ ناؤزب اللہ آپ کی گردن کو دبوچ لے گا اور پاہوں سے پوچھل دے گا اس کی اس گزتاقی اور گزتاقی اور بے ادبی کی نتیجے میں یہ آیات ناظری اللہ نے فرمایا کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے آپ نے فرمایا کہ کیا وہ نہیں جانتا اللہ اسے دیکھ رہا ہے اس کو معلوم بنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنی اس لیے ہر کائنات کے ایک ذرہ اس کی نظر میں ہے اور اگر وہ اپنے عمل سے باز نہ آیا تو ناسیہ تو نہیں ہے لیکن مجھے ناسیہ تمہیں جو لفظ استعمال کیا گیا اللہ تعالیٰ نے اس کا مطلب ہے پیشانی کے جو بڑے وہ بال ہوتے ہیں پیشانی کے اپر اور بڑے وہ جو بال ہوتے ہیں ان سے تجبیدی گئی ہے انہوں نے کہا اگر کوئی شخص اگر اس کو پکڑ لے تو وہ اس شخص دوسرے شخص کے قابو میں آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ تم بھی کی کہ اگر وہ باز نہ آیا تو ہمارے اور اس کو اپنی طاقت میں گھمڑ ہوا تو وہ اپنے جتنے ساتھ نہیں جو اس کے ماننے والے انہیں بلالے پھر دیکھیں کہ ہم اس کے بدلے میں اپنے دوزک کے موکلین یعنی کہ جو دوزک کے نکرے ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کو وہاں بھی جو فرائز سوپے ہیں جو اس کو عدا کر رہے ہیں ان کو بلالے کے اور وہ اس کے ماننے والوں کو اور اس کو بالوں سے پکڑ کر جہنم کی آگ میں دھکیل دیں گے اور ازر سے ابت تک وہ اسی میں جلتے رہیں گے اور ان کا پتہ چلے گا کہ ایک سب سے آپ طاقتور کون ہے اس لیے اور آپ ان کی باتوں پر رنجیدہ نہ ہو نہ خوف زدہ ہو بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کا نہ ہو ذکر کرتے رہے ہیں اور نماز پڑھتے رہے ہیں بچوں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فشتوں کے ذریعے کی یعنی کہ جب ایک دفعہ آپ نماز پڑھ رہے تھے آپ نے اس طرح بے خوف و خطر اللہ کے حقوں کے مطابق نماز پڑھنی شروع کرنی جبار اور ایک دن جب نماز پڑھ رہے تھے تو اب وہ جہلا گیا وہ آپ کی طرف بڑھنا چاہتا تھا لیکن اس کو محسوس ہوا کہ آپ کے اس کے درمیان اس کے درمیانے خندق ہے خندق جس میں وہ دبا جا رہا ہے یعنی کہ اس سے ایسا لگا جیسے اس کے پر عذاب نازل ہو رہا ہے اور وہ باملا کر بھاگ گیا تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ طاقتور کون ہے طاقتور صرف اللہ اور اللہ اور صرف اللہ کیلئے ہے اور تمام قوت طاقتور صرف اللہ کے لئے باقی دنیا کی ہر شخص فانی ہے صرف اس کی ذات ہی لا فانی ہے اس آیت میں خاص طور پر ابو جہل کا ذکر کیا لیا مگر اس مرات ایسے تمام لوگ ہیں دنیا کے ایسے تمام لوگ ہیں جو اپنی طاقت کے نشے میں دونے ہیں جو کسی مہتاجی سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو کسی پر ظلم کرتے ہیں اور اپنی طاقت کے بلوطے پر فقر و غرور کرتے ہیں تو انہوں نے ان کو لئے کم بھی ہے کہ دیکھ لو جیسے اس کا انجام ہو ویسے ہی تمہارا انجام ہوگا اس لئے تم اس غستاخر سے بچو اور اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرتے رہو اور اپنی طاقت پر تقبر نہ کرو کیونکہ یہ سب کچھ فتم ہونے کے لئے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جو تخلیق کے کائنات ہے اسی نے کائنات بنائے اور انہوں نے وہ سب کچھ ملا دے گئے یہ سب کچھ ساری تاریخ ساری تقبر ساری قوت ساری تقبر سیف اللہ کے لئے ہیں اور اس لئے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کے ماننے والے اللہ تعالیٰ نے ان کا ردوہ بلند کیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بے فکر ہو جائے میرے محبوب ان سے نمٹنے کے لئے میری فوج ہی کافی ہے آپ اپنے رب کے لئے اپنے رب کے آگے سجدہ کرتے رہو اس کی باتیں مجبور لہو بے شک اللہ ہی اللہ ہی کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے اور وہی حساب کتاب کرنے والی ہے اور وہی سارے جہاں کا مالک ہے تو بچوں امید ہے کہ آپ کی سمجھنے اس کا تاروخ اس کا شانے نزول اس کا تفسر سمجھ میں آگے ہوگی اور اگلے سبق کے ساتھ بھی راضی لوگ میں اللہ حافظ